ہو سکتا ہے آپ نے ابھی تک صرف یہی نصیحت سنی ہو کہ لون ہو سکے تو بالکل بھی مطلعو جتنا ہو سکے لون سے دور رہو تمہاری زندگی بڑیہ رہے گی پر ایک چیز آج یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اب اپنے آس پاس بھی دیکھ رہے ہیں سننے میں آتا ہوگا کہ ادھانی صاحب نے تو بہت سارے لون لیا ہوا ہے امبانی صاحب نے تو بہت سارے لون لیا ہوا ہے اب یہ اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں یہ لون لے رہے ہیں اور یہ امیر بن رہے ہیں تو کیا صحیح میں لون لینا امیر لوگوں کا سیکرٹ ہے آنسر تو یہی ہے کہ یس لون لینا امیر لوگوں کا سیکرٹ ہے بہت جلدی رئیز بننے کے لیے پر ایک عام انسان کے لون لینے کے طریقے میں اور ایک آدمی جو سچ میں امیر بن رہا اس کے لون لینے کے طریقے میں فرق ہوتا ہے اب میں ایک تھوڑی سی ڈسٹنکشن رکھتا ہوں کہ جو لون ہے وہ دو طریقے کا ہے آپ یا تو لون سے لائیبیلیٹی خرید سکتے ہو یا پھر لون سے آپ ایسٹ بنا سکتے ہو اب ہم ان دونوں باتوں کے اوپر تھوڑا سا گوھر کرنے والے ہیں ایسٹ وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کی جیب میں پیسہ لا کر دیتی ہے اور لائیبیلیٹی وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کی جیب سے پیسہ لے جاتی ہے تو اگر آپ ایک بہت بڑی آگاڑی خریدتے ہو جس کی آپ کو بلکل بھی ضرورت نہیں تھی پر آپ نے خرید لی کیونکہ آپ کا من کر رہا تھا تو آپ نے اپنے شوق کے لئے گاڑی خریدی یا وہ آپ کو پیسہ کما کے دی رہی ہے اگر آپ نے اسے اولا یا اوبر میں نہیں لگایا ہوا بھائی تو آپ کی جیب سے پیسہ لے رہی ہے اس کی مینٹیننس ہوتی ہے آپ اس میں تیل بھی بھرواتے ہو اور وہ ہر دن اپنی ویالیو لوس کر رہی ہے تو آپ کی لئے ایک لائیبیلیٹی ہے اپنی گاڑی خریدو یا بائک خریدو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے پر آج بھی وہ آئی فون 13 پرو چلا رہے ہیں اور بات ایسی کرتے ہیں میرا نا 14 پرو خریدنے کا من ہے اچھا وہ کتنے کا آئے گا وہ 1.5 لکھ کا آئے گا پھر یہ کتنے کا جائے گا یہ میں نے ایم آئی پر لیا گا ایم آئی چکا دی اب میں اسے بیچ رہا ہوں اور میں 1.5 لکھ کا فون لوں گا ایسا لوگ بولتے ہیں ایک لاکھ روپے کا ڈیفرنس ہی تو ہے وہ بھی ایم آئی کے ثرو دے دیں گے تو پھر زندگی صرف ایم آئی میں چلی جائے گی یا پھر لوگ پرسنل لون لے لیتے ہیں اچھا انڈیا میں بہت سمپل سمپل آپ دیکھو گے لوگ فنانشل مستیکس بھی کرتے ہیں جیسے کی ہیلتھ انشورنس نہیں لیتے ہیلتھ انشورنس لوگوں کو لگتا بہت مہنگا ہے پر گھر میں جب بھی کوئی میڈیکل ایمرجنسی آ جاتی ہے اور لاکھوں روپے چلا جاتا ہے انپاکٹ لون بھی لینا پڑ جاتا ہے ایمرجنسی کے لیے تو وہ لوگوں کو سستہ لگتا ہے پر یہ سارے آپ کی لائیبلیٹی والے لون ہیں جو آپ کو پرشانی میں ڈالیں گے سیمیلرلی جب ہم ایسیٹ کی بات کرتے ہیں میرے ساب سے ایسیٹ کے اندر صرف دو چیزیں ہیں جو آپ کے لون آپ کو کام کریں گے پہلی چیز یا تو آپ لون لے رہے ہو بزنس کے لیے یہ بزنس جو ہے پیسہ کما کے دیتا ہے اس لئے آپ کا ایسیٹ ہے اور آپ لون لے رہے ہو ریال سیٹ کے لیے اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہو سکتے ہیں جنہوں نے ریجرائیڈ پورڈیڈ کتاب پڑھی ہو وہ بولے سار اگر ہم اپنے گھر کے لئے لون لے رہے ہیں تو گھر تو ہمیں پیسہ کما کے نہیں دیتا روبرٹ کی اوسا کی ساب بولتے ہیں کہ جو گھر ہوتا ہے وہ تلائیویٹی ہوتا ہے پر ابھی ہم صرف گھر کی بات نہیں کرنے والے اس ویڈیو کے اندر ہم دیفنیٹلی ان میڈل کلاس فیملیز کی اوپر بات کریں گے جہاں پہ سچ میں آج لوگ دس ہزار بیس ہزار پچھ ہزار تیس ہزار پچاس ہزار روپے مہینہ کما رہے ہیں پر وہ بھی لون لے کے امیر بن سکتے ہیں صرف امبانی ادانی کی بات نہیں ہے تو ابھی میں فوکس کرنے والا ہوں اس ریال سٹیٹ کی اوپر کہ آپ ریال سٹیٹ سے لون لے کر امیر بنو گے اور اس میں آپ کی جیب سے نہ کے برابر پیسہ جائے گا کیونکہ کچھ سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں کہ کچھ پیسہ جائے پر آپ میرا کنسٹیپ سمجھنا میں to the point بات کرنے والا ہوں step by step بات کرنے والا ہوں اور آپ کو exact solution دینے والا ہوں ہو سکتا ہے آپ کو لگے آج exactly جو آپ بات سنو گے کل جاگے ایک دم سے implement نہ ہو پر یہ جو آج آپ سمجھنے والے ہو نا frame work کی آپ کو پیسہ بنا کے دے گا سو اب ہم بات کرتے ہیں ریال سٹیٹ سے امیر بننے کی سی جب ہم ریال سٹیٹ کی بات کرتے ہیں میں اپنی wife سے discussion کر رہا تھا اور میں اسے بتا رہا تھا کہ شبی بڑے دھیان سے دیکھتے ہیں تو آج سے پچاس سال پہلے بھی جن لوگوں کے پاس زمینیں تھی ریال سٹیٹ تھا وہ لوگ امیر تھے اور آج سے پچاس سال کے بعد بھی نا جو اصلی امیر آدمی ہوگا وہی ہوگا جس کے بعد زمین ہوگی کیونکہ پوپلیشن بڑھتی جارہی ہے پوپلیشن بڑھ رہی ہے بھائی ہم ڈیفینیٹلی اس چینل پہ ہم فینانس کی اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ سٹوک مارکٹ میں انویسٹ کر سکتے ہو گولڈ میں انویسٹ کر سکتے ہو آپ ملٹیپل بانڈ میں انویسٹ کر سکتے ہو پر آپ جو بھی کسی بھی ایسٹ کلاس میں انویسٹ کرنے کی آپ بات کر رہے ہو آپ یہ دیکھو ریال سٹیٹ جب ہم ریال کی بات کرتے ہیں جو چیز آپ کے ساتھ ہے آپ کے سامنے ایک ایک ایکچول میں آپ نے کریئیٹ کری ہے that is real state something significant بڈ یہاں پہ ایک پرابلم ہے ایک ڈراؤ بیک ہے ریال سٹیٹ کا کہ آپ چاہو تو رات و رات گولڈ بیچ سکتے ہو آپ کو کیش مل جائے گا آپ ایک دن میں شیئرز بیچ سکتے ہو آپ کو پیسے مل جائیں گے آپ ریال سٹیٹ خرید لیتے ہو تو ہو سکتا ہے وہ آپ رات و رات نہ بیچ پاؤ تو یہ comparatively illiquid market ہے تو یہاں پر پیسہ لگانے سے پہلے ایک چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے گلتی سے بھی گلت پروپرٹی لے میں ریپیٹ کر رہا ہوں اگر آپ نے گلتی سے بھی گلت پروپرٹی میں انویسٹ کر دیا تو آپ کا پیسہ ڈوب بھی سکتا ہے ڈوب کیوں سکتا ہے آپ نے اسے بیس دیا آپ بہر آگئے آپ کے بعد 90% capital تو ہاتھ میں آگئی ریال سٹیٹ میں ہو سکتا ہے سال بر تک آپ کی پروپرٹی بھی ہے نا تو illiquid market ہے اس لیے سب سے پہلی چیز ہے اور سب سے important چیز ہے کہ ریال سٹیٹ میں آپ کو سب سے پہلے دھیان دینا ہے location کا مجھے کسی نے ایک بہت اچھا ڈالوک مارا تھا مجھے آستہ کیا آج میں آپ کے بھی ساتھ میں نمبر 2 location ہے نمبر 3 is also location کیونکہ location سے اوپر پروپرٹی میں کچھ نہیں ہوتا کسی نے جنگل کے بیچوں بیچ محل بنا رکھا ہے اور کسی نے کسی شہر کے پور شہریہ کے اندر اپنی جھوپڑی بنائی ہوئی جھوپڑی کی زیادہ قیمت ہے جنگل کے اندر کون پوچھ رہا اسے آپ سب جو جہاں پہ روڈز اچھے ہیں فیسیلیٹیز اچھی ہیں ٹرانسپورٹیشن اچھا ہے سکول ہے کالج ہے انفرسکچر ہے وہاں پر پروپرٹی کے ریٹ زیادہ ہوں گے اوکے سو ابھی ہماری strategy کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہیں ہمیں number 1 چاہیے ہیں کہ ہماری real state اچھی location پر ہمیں دوسری چیز چاہیے ہیں کہ وہ commercial ہمیں commercial اور non commercial میں جلدی سے بتا دیتا ہوں non commercial کا مطلب کیا ہوگیا آپ نے simply ایک گھر لے لیا ایک فلیٹ لے لیا commercial میں کیا ہوگیا آپ نے کوئی commercial shop لی factory لی ایک ایسا گھر لیا جو road پر ہے جو commercial کے اندر آتا ہے جس سے rent آپ کر سکتے کیونکہ commercial property میں ہمیشہ rent آپ کو زیادہ ملتا ہے اور non commercial میں rent ملتا ہے تو ہمارا focus کہاں پر ہے اب اس strategy کے لیے کی ہمیں commercial property چاہیے کیونکہ rent زیادہ آئے گا تو کمال کیا ہونے والے میں کمال دکھاؤ گا آپ کو سمجھتے رہیے location اچھی ہو rent زیادہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اگر non commercial پہ جاؤ گے تو آپ کو لگ بگ 2% سے لے 6% تک مل سکتا ہے پر اگر location اچھی ہوگی تو 6% سے زیادہ سالانہ آپ کو rent مل سکتا اب 6% کیا ہے اگر example کے لیے کوئی property 30 لاکھ روپے گیا تو اس کا 6% کتنا ہوا لگ بگ 180 روپے اب یہ روپے چھے پرسنٹ کے حساب سے روپے مل تا ہم کوشش کیا کریں کہ 6% سے زیادہ مل جائے بڑ 6% مل ضروری ہے تو یہ کیسے پتا لگ گا آپ کوئی بھی property میں interested ہو اس property کے آس پس بھی اور properties ہوں جو رنٹ پر چڑی ہوں گی اگر رنٹ آپ کیلکولیٹ کرو ہاں جی بھائی ساب آپ نے دوگان رنٹ پلی ہوئی ہاں جی رنٹ پلی رنٹ دیتے ہو تو بتا دے آپ کو 20,000 25,000 15,000 دیتے ہوں کیا رنٹ دیتے ہوں so you will get an idea so idea like it is not like stock market یہ بہت specific areas میں کام کرتی ہے ہر area کے اندر تھوڑی سی calculations ہوتی کیونکہ میں جرنل ویڈیو بنا رہا 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 تو میں جرنل بات کر رہا ریال سٹیٹ بہت سپیسی بہت پیسا کمانی پرنسیپل سیم لوگیشن تو ہر ایریا میں ہوتی آپ پونے میں رہتے یا پٹنا میں رہتے آپ ممبئی میں رہتے چاہے ڈیلی میں رہتے لوکیشن اچھی تو آپ سمجھ رہے ہو نا لوکیشن اچھی کمرشل تو آپ سمجھ رہے ہو نا اور یہ کمرشل میں زیادہ رہے بڑی سمجھ رہ نیکس آپ کو تیسری چیز سمجھ نہیں ہے کہ ریال سٹیٹ کے اندر ایک چیز ہے جو آپ کو جلدی امیر بنا سکتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنے پیسے میں بیچا یہ آپ نے کتنے سستے میں خریدا یہ بزنس کا بہت بڑا رول ہے آج کی ریٹ میں بزنس رہ گیا کسی بھی بات کرو کپڑے کی بات کرو آپ کچھ بھی کتنا سستہ ہو اس کے اوپر depend کرے آپ کماؤ گے کتنا پر بیٹ کر آپ خرید تے کتنا سستہ ہو پر چیز میں دم ہو بندے کی جو بزنس آپ مجھے دیسپ Roz ایس مطلب سن o تیس سفر مجھے بیچ مجھے 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 ٹھیک ہے اسے پرائز کم لگانا پڑے گا کہ 30 لاکھ کی ہے بہت میں 26-27 لاکھ میں بیس دوں گا ڈیسپری ڈیل ہے آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ ایسی ڈیسپری ڈیل نہیں ہوتی ہوں گی آپ کو ایسا لگتا ہوگا ہو سکتا ہے کہ کون اپنی پروپٹی سستے میں بیچے گا بھائی مجھے پنچر کی دکان تب تک نہیں دکھتی روڈ پہ جب تک میری گاڑی پنچر نہیں ہو جاتی جس دن پنچر ہو جاتی ہے اسی دن دکان دکھتی ہے کہ پنچر ہو گئی ہے گاڑی تو پنچر کی دکان ڈھونڈنے لگتا ہوں میں تو ابھی تک تو آپ کو پروپٹی چاہیے ہی نہیں تھی اس ویڈیو سے پہلے بٹ اگر آج میں بول رہا ہوں کہ آپ کو مارکٹ میں ڈیسپری ڈیلز مل سکتے ہیں اور آپ ڈھونڈنے جاؤ گے ڈیسپری ڈیلز آپ کو ملیں گی کیونکہ بھائی پروپٹی سٹارٹنگ میں سب کیوں بہت سارا پیسہ تو نہیں ہے کسی پہاں unlimited پیسہ تو نہیں ہے تو سٹارٹنگ میں تو آپ ایک ہی پروپٹی خرید ہوگے زیادہ زیادہ دو خرید ہوگے تو اگر آپ ایک پروپٹی خریدنے والے ہو تو جلدی تو ہی نہیں ہو جائے کیونکہ ریل سٹیٹ خریدتے ہوئے ہم گلتی کر نہیں سکتے ہیں افورڈ نہیں کر سکتے گلتی ہو اور جلد بازی میں گلتی ہو سکتے ہیں تو ہمیں بڑے دھیان سے بہت ساری ڈیلز ہیں انیلائز کرنا ہے کیونکہ یہ ایک دن میں پیمنٹ دینی نہیں ہے تو ڈیسپریٹ ڈیلز جو ہیں مارکٹ میں ہیں جہاں پر آپ کو تیس لاکھ روپے کی ہی پروپٹی ہو سکتا ہے پچیس لاکھ میں مل جائے پٹ اگر آپ جا کے ایسا بائر جاؤ گے کہو گے میں سیریس بائر ہوں اور میں اس پروپٹی کو ایک مہینے میں خرید لوں گا تین مہینے کا ٹائم ملتا ہے باتیں کرتے ہیں انڈیا کے اندر کہ تین مہینے میں آپ پیسے دے سکتے ہو اور ایک مہینے میں خرید لوں گا تو ہو سکتا ہے آپ یہ ڈیل بائیس لاکھ کے اٹھا کے آؤ آپ کچھ ٹوکن اماؤنٹ پکڑا ہو اور آپ بولو جی میں بائیس لاکھ کے لوں گا اب آپ نے ٹوکن اماؤنٹ دے دیا اپنے ایک اگریمنٹ کرا لیا یا آپ نے جنرلیا میں 10% دینا ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ہے تو اپنے ٹوکن دے کے ڈیل کر لی اب ڈیل کرنے کے بعد آپ کیا کر ہوگئے سی اب یہاں سے ہماری گیم شروع ہوتی ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ بینہ پیسہ لگائے بھی ڈیل شیٹ سے پیسہ بنانا سیکھو سیکھتا ہو اب وہ کیسے ہوگا انڈیا کے اندر ایک ایسی کلاس ہے جسے بہت آسانی سے لون مل جاتا ہے اور وہ ہے سیلڑڈ کلاس ایک کہاوت ہے کہ بینک آپ کو لون دینے کے لئے تب ریڈی ہو جاتا ہے جب آپ کو لون کی ضرورت نہیں ہوتی اور جب ضرورت ہوتی ہے تو بینک لون دیتا نہیں ہے تو اگر آپ سیلڑڈ گلاس میں ہو تو آپ کو لون ملنے کی چانسز آتا ہے اس سے آپ کو کیا کرنا بڑھے گا سیلڑی آپ کی آرہی ہے اکاؤنٹ میں ایک تو تو آپ کو بھی کریڈ وردینیس دکھانے ہوگی کریڈ وردینیس کیسے دیکھیں گی ایک تو آپ کا سیبل اچھا ہو تو اگر آپ کا سیبل سکور سیون فیفٹی سے اوپر ہے اگر آج کی ریڈ میں نہیں ہے تو وہ چھوٹے موٹے جو خرچے کرتے ہو دیکھو میں ہمیشہ ایسے بولتا ہوں کہ آپ اپنے کریڈٹ کارڈ سے سپنڈنگ کر سکتے ہو اگر آپ کی ڈیبیٹ کارڈ میں پیسے ہیں تو تو کر لو اور گھر کی جو ایکچوال کی ضرورتوں کی چیزیں ہوتی ہیں آپ کو فریج کبھی کبھی صحیح ہی ہوتا ہے دس بی زیار روی کیا فریج لے کر آرہے ہو آپ کو دیکھتا ہے کہ نو کو سی ایمائی پر مل رہی ہے فریج تو جب نو کو سی ایمائی پر مل رہی ہے اور آپ کے پاس پیسہ تھا تو کر لو ایمائی کیوں اس سے آپ کا سیبل سکور اپنے چھوٹا سو لون لیا آپ نے ریپے کر دیا تو بینک کو کیا دیکھتا ہے کہ یہ انسان وہ ہے جو لون لیتا اور ریپے کر دیتا ہے it doesn't matter وہ دوزار کتا ہے پانچار کتا ہے دوزار کتا ہے تو آپ نے لون اگر لے کر ریپے کرتے گئے آپ کا سیبل بڑتا سلا جائے گا اگر آپ کا سیبل 800 پلس آگیا آپ کو لون ایسے مل سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو اپنا بنانا ہے اور اگر آپ کی بانکنگ بولے گی آپ کی بانک سیٹمنٹ بولے گی لگاتار آپ کو سیلڈی ارمینی آ رہی ہے تو آپ کو اپنی سیلڈی کے ساب سے لون مل جائے گا اگر آپ کی کریڈٹ وردینس اچھی ہے آج نہیں ہے تو بنانی ہے ٹھیک ہے اور ٹرائے کرو تو جب بھی آپ کو انکم آتی ہے انڈیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کچھے کا کام کر رہے ہیں کچھے کا کام کر رہے ہیں اگر آپ اپنے بانکنگ سٹرانگ رہو گے تو آپ کو لون ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے بانک میں دکھنا چاہیے پیسہ آ رہا ہے اگر آپ بزنس کر رہے ہو پیسہ آ رہا ہے تو بانک آپ کو لون دینے لیبیلیٹی ہو جاتا ہے اپنی اگر آپ اپنی آئی ٹی آئی ٹی آئی بھڑتے ہو یہ سب چیزیں کرتے ہو تو ووٹ ویل ہپن آپ کیا کرتے ہو اگر آپ کو بینک کے پاس جاتے ہو ایکزامپل یہاں پہ دیکھو اسی ایف سے بینک نے آفر دیا ہوا ایک پوائنٹ فور پرسنٹ پہ آپ ہم سے آکے ہوم لون لے جائیے تو آپ کوئی ریل سیٹ لون کے لیے جائیں گے تو ایک پوائنٹ فور پرسنٹ پہ آپ کو دہ رہے ہیں میں نے ایکزامپل لے لیا آپ نے 30 لاکھ کی ڈیل 22 لاکھ میں اٹھائی ٹھیک ہے آپ نے 20 لاکھ کی اٹھائی آپ کو 22 لاکھ کا لون چاہیئے تھا اور میں کہتا ہوں 8.4 نہیں پریکٹیکل چلتے ہیں یہ ہمیشہ بولتے ہیں کہ یہاں سے شروع ہے آپ اگر دھیان سے دیکھیں گے تو یہ 8.4 بالکل شرٹنگ والی کٹیگری ہوتی ہے میں ماند کے جاتا ہوں 9% پر ملتا ہے ٹھیک ہے تھوٹا سا ایفن پر لے لیتے ہیں سب کو اسی سے نہیں ملے گا کسی اور بینک سے مل جائے گا تو 9% آپ کو ریٹ آف انٹرس دینا پڑھ رہا ہے اور آپ نے 20 سال کے لئے لون کرا لیا تو آپ کیا دیکھو گے آپ کی لون کی کش لگ بھگ آپ کو یہ 20,000 بن گئی ہاں اگر آپ کا 8.4 کریں گے تو سر تھوڑا سا فرق پڑھ جائے گا ڈیفینیٹلی فرق پڑھ جائے گا میں جیسے اگزامپل کسی کو 8% پر مل جاتا ہے تو 18,400 کشت آگئی اور 8.4 ہی کر دوں میں ایکزاکٹ تو کچھ لگ بھگ 19,000 کے اس پاس آگئی بڑھ ہم اپنا کیلکولیشن کو بالکل فیر رکھتے ہیں ہم کہتے ہیں جی 20,000 روپے دین ہے موٹا موٹا EMI کے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا اب آپ سمجھو ہم نے ایک ڈیل اٹھا ہی مارکٹ سے 22,000 روپے کی ہم نے پروپٹی لی جو کی ایکچول اس کی ویلیو 30,000 روپے کی ہے ڈیسپریٹ ڈیل تھی کمرشل پروپٹی ہے رینٹ اچھا آئے گا لوکیشن بہت ٹاپ ہے اب ہم کیا کریں گے ہم بینک کے پاس گئے ہم نے بولا جی 30,000 روپے کی پروپٹی ہے 22,000 روپے کی مجھے لون چاہیے اب آپ کو ہو سکتا تھوڑا بہت اوپر نیچے لون میں دیں پریکٹیکل لے کے چلتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ کم بھی ملے تھوڑا بہت آپ کو پیسہ اپنی جیپس سے ڈالنا پڑ سکتے ہیں ڈاؤن پیمنٹ کے طور پر بڑھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ بینک کو یہ بولتے ہو تو آپ کو 22 لاکھ سے تھوڑا سا کم کا لون دیتے ہیں جب آپ بینک کو یہ بولو گی کہ مجھے کچھ فرنیچر بھی ڈالنا ہے مجھے مینٹیننس بھی کرانی ہے تو اس کے نام کا بینک کو جیادہ بھی لون دے سکتا ہے تو ان فاکٹ اگر آپ 22 لاکھ کے پیپر کرا رہے ہو آپ کو 23 لاکھ روپے بھی دے سکتا ہے so you can ask for that ایسا ہوتا ہے آپ بات کریں گے ایسا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو مانن کر لیا کہ آپ نے پورے 22 لاکھ روپے لے لیے لون پہ اور آپ نے جیب سے کچھ نہیں ڈالا واو یار کمال ہو گیا نا کمال ہو گیا آپ ہم نے کیا کیا یہ تو ہو گیا بڑا آپ کو گئے سر پہ تو رینڈہ آ گیا 20,000 روپے ہر مہینے جائے گا یہ تو میری کشت ہے یہ تو یہ مہین ہے یہ تو دینی دینی ہے میں کہوں گا آپ 100% ٹھیک بول رہے ہو کہ آپ کو یہ مہین دینی دینی ہے پر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو یہ پروپیٹی ہے رینٹ آؤٹ ہو سکتی ہے یہاں پر ایک کوششن آ سکتا آپ کا کیسر ہم نے پروپیٹی لی ہو سکتا ہے وہ امیریٹی رینٹ آؤٹ نہ ہو آپ ایسے بہت سارے ڈیولپرز دیکھو گے جو آپ کو ایمال اپ نئی پروپیٹیز بھی بن رہی ہوتی ہیں وہ آپ کو ایسی 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 رنس دیتے ہیں کہ آپ کو اتنا رینٹ ملے گا ہی ملے گا ٹھیک ہے ایسا ہوتا ہے تو آپ اس طریقے کی پلانز بھی ہیں مارکٹ میں بہت آپ دیکھئے گا وہاں پر آپ ریرا کا دیکھئے ساری چیزیں سمجھ کے ہی آپ انویسمنٹ کیجئے گا ریل سٹیٹ میں کوئی جلدی نہیں ہے پٹ اینیویز ایسا ایک پرسنٹ ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے دو مہینے چھ مہینے تک بھی رینٹ پر نہ چڑے پروپیٹی تو آپ کے پاس تھوڑا سا سرپلس ہونا چاہیے اگر آپ یہ کرنے والے ہو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکل ہی پیسہ نہیں ہے اور پھر جا کے ہمیں یہ تھوڑا سا رسک لے رہے کیونکہ رسک کیا ہے کہ اگر رینٹ پہ نہیں چڑی تو پٹ اپ کوکسر اگر چڑھ بھی گئی تو پندرہ ہزار ہی تو آئیں گے ہماری کلکولیشن اگر چھ پرسنٹ کی بھی ہے میں نہیں کہتا زیادہ زیادہ آگے تو بہت ہی بڑی ہے پٹ اگر آپ کو پندرہ ہزار ہی آئیں گے تو پھر بھی پانچ ہزار روپے جیب سے جائے گا میں کہتا ہوں جی بلکل پانچ ہزار جیب سے جائے گا اب آپ کو گئے تو ہم پس گئے ہم کیسے پس گئے آپ نے تو بولا تھا جی پیسے نہیں لگیں گے جیب سے میں سمجھاتا ہوں اب ہم جرنل سٹینڈڈ چیزے لے کے چل رہے ہیں انڈیا کے اندر اگر آپ دیکھو گے کوئی بھی پروپٹی رینٹ پہ جاتی ہے جنرلی گیارہ مینے کا اگریمنٹ ہوتا ہے گیارہ مینے کا جب اگریمنٹ کراتے ہیں تو اگریمنٹ میں ہوتا ہے کہ گیارہ مینے کے بعد ہمیں سٹینڈڈ ہے کہیں ہوتا ہے زیادہ کہیں ہوتا ہے کم کہ دس پرسنٹ رینٹ بڑھ جائے گا کہیں پانچ پرسنٹ بڑھتا ہے کہیں زیادہ بھی بڑھتا ہے تو دس پرسنٹ سٹینڈڈ ہے تو اگر پندرہ ہزار کا دس پرسنٹ ایک سال کے بعد بڑھتا ہے تو پندرہ سو روپے فالت ہو آئے گا آپ کہوں گے سر ابھی بھی تو سولہ ہزار پانسو ہی ہوا رینٹ کی کشت تو بیس دار ہے اب ہو سکتا ہے اگلے سال پھر سے آپ کو دس پرسنٹ ایکسٹر آئے تو اب سولہ ہزار پانسو جو ہو گیا اس پہ سولہ سو پچاس روپے آپ کو ایکسٹر آئے گا ابھی آپ کو ایکسٹر آ رہا ہے آفٹر تھری ایئرز آپ کی جو ای 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 ہے میری کیلکولیشن کیا ہے بھئی تین سال کے اندر اندر آپ کی ای 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 جو ہے اور رینٹ اگر برابر بھی آگیا ایٹ پار آگیا آپ بڑیا جا رہے ہیں this is good why it is good آپ نے تین سال تک پانچ پہ سیار جیب سے ڈالے بڑھ تین سال کے بعد آپ کی جو تین لک کی پروپٹی دی آپ نے بائیس کی خریدی بیس کی خریدی پچیس کی دی بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اس وقت وہ تیس کی دی مارکٹ ویلیو تین لک کی چیز تین سال کے بعد بھئی پینتیس چالیس چھتیس باتیس کچھ تو بڑھے گی آپ کو یہ دیفنیٹلی بڑھے گی ریل سٹیٹ کا پرائز بڑھ رہا ہے اور رینٹ بھی بڑھ رہا ہے good تو آپ کی ایک چیز بھی بن رہی ہے رینٹ بھی بڑھ رہا ہے چلنے دو نہ بھائی دو تین سال جیب سے پیسہ جا بھی رہا ہے کوئی فرق نہیں بڑھتا کوشش ہم یہ کریں گے کہ رینٹ شوڈ بھی ایگل سٹو ایمائی اس سونے پاسیبل پر تین سال کے بعد کیا ہوگا تین سال کے بعد ہوگا جا دو کیونکہ رینٹ آ رہا ہوگا جا دا اور ایمائی تو اتنی رہے گی اگر لگ بگ 20 زر روپے کی ایمائی ہے میری تو 20 زر کے آس پاس ہی تو رہے گی ایمائی کا پیسہ دین ہے 20 زر روپے ہر مہینے اکی ایمائی کا پیسہ دین ہے 20 زر روپے ہر مہینے اور اگر رینٹ زیادہ آ گیا 22 زر آ گیا 25 زر آ گیا جو کی آج نہیں تو 5 سال کے بعد تو بڑھ گئی آئے گا اگر آپ کو پیسہ زیادہ آئے گا سو یہ تو پروفٹ ہو گیا بیٹا ابھی میں کہتا ہوں بھی پروفٹ بھی آپ میں جیم میں نہیں رکھو گیا کیوں ابھی تو ہمیں لانگ ٹم میں امیر بننا ابھی تو شروعات ہوئی آپ کے امیر بننے کی ایک تو ہمیں لون کو جتنی علیہ ہو سکتا اتنی علیہ ختم کرنا ہوتا ہے ہم 20 سال تک ضرور نہیں چلائیں گے ہم آج جو کمارے ہیں اس سے زیادہ کمائیں گے کل کو اور اگر ہمیں زیادہ رینٹ آئے گا سو یار آپ کو تو میں سٹاک مارکٹ سے کھاتے ہی ہوں آپ اس کا پیسے کا ایکسٹر پیسے کا کیا کرو گے اگر ہر مہینے آ رہا ہے تو آپ سمپلی سائی پی بھی تو کرا سکتے ہو اگر آپ سائی پی کرا لیتے ہو اگزامپل میں وہی مان کے سلتا ہوں کہ آپ کو پانچ ہزار روپے ایکسٹر آنا شروع ہو گیا جب بھی آنا شروع ہو گیا اور آپ کو لگ بگ اگر آپ کی ایک بیسوینٹ ریٹن اٹھارہ پرسنٹ کی آ گئی تو بیس سالوں میں یہ پیسہ کتنا ہو جائے گا جس کیلکولیٹ دس بھوم ون پوئنٹ ٹو کروڑ روپیس آپ نے سٹارٹنگ میں دو تین سال جیب سے پیسہ ڈالا تھا پروپرٹی بن گئی بیس سال کے پاس ہوتا ہے وہ پروپرٹی بھی کئی کروڑوں کی ہو پروپرٹی بھی کروڑوں کی ہو گئی اور جو ایکسٹر پیسہ آتا چلا گیا ہم نے تو بات کری پانچ آر آئے گا بھائی آس سے دس سال کے بعد بھی اس رینٹ سے جو رینٹ ہے اس سے کیسے پانچ ہزار ہی فالت ہو آئے گا زیادہ بھی تو آسکتا ہے چھے ہزار سات ہزار آنٹ ہزار بھی فالت ہو آسکتا ہے تو اگر زیادہ فالت ہو آئے گا تو یہ اماؤنٹ کو چھوار ہوگا اس لیے میں نے انیشیل وہ تین سال نہیں لیے جن تین سال میں آپ نے پانچ ہزار انویسٹ نہیں کرے سو آپ انویسٹمنٹ سے امیر بن رہے ہو آپ ریال سٹیٹ سے امیر بن رہے ہو آپ آپ ایسائی پی کیسے کر سکتے ہو اس کے لیے آپ کو سیفیک ڈیمیٹ اکاؤنٹ شہی ہے for example آپ سب کی ہلپ کے لیے میں ڈسکرپشن اور کمنٹ باکس میں آپ سٹوکس کا لنگ ڈال دوں گا انڈیا کا لیڈنگ بروکر ہے جس پر جا کے آپ سٹوک مارکٹ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہو ٹریڈنگ کر سکتے ہو آپ سٹوک مارکٹ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہو اور اگر آپ اپسٹوکس پر جا کے اکاؤنٹ کلواتے ہو تو اس پہ بھی لیٹس آفرز بھی چل رہے ہیں یہاں پر آپ ریفررن ان کے تھرو بھی پیسے کما سکتے ہو اگر آپ کو آن لین پیسے کمانے ہے تو آپ افیلیٹ کر کے بھی پیسے کما سکتے ہو آپ کو سفر اپسٹوکس پر اکاؤنٹ کلوانا ہے پھر آپ ریفررن ان سیکشن پر جا کے اپنا لینک کسی فرینڈ کو بھی بھی سکتے ہو جس سے آپ پیسے کما سکتے ہو تو لوگ مجھے انسٹیگرم پر ٹاک کر رہے ہیں جو اچھا بیسا کما بھی رہے ہیں so لینک آپ کو آپسٹوکس کا دسکرپشن کمنٹ باکس میں مل جائے گا so this is what you can do with your SIP and real estate تو آپ نے اپنی ایک بنا لی اب اس اگزامپل میں جو ہم نے بتایا کہ ٹھیک ہے starting میں ایک دو تین سال کا struggle ہے and تھوٹے سے permutation combinations رہ سکتے ہیں کیوں رہ سکتے ہیں کبھی آپ کو ہو سکتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے ایک ٹینٹ نے کھالی کر گیا وہ ایک دو مہینے نہیں چھڑی تو کیا ہوگا یہ F&Buds آ سکتے ہیں پر پھر ہم نے یہ بھی تو نہیں لگایا F&Buds کی 6% سے زیادہ بھی rent مل سکتا ہے اور آپ کی ایک اپنی چیز بن رہی ہے بھائی تو یہ بات یاد رکھنا آج بھی اور آج سے 50 سال بعد بھی وہ لوگ امیر ہوں گے جن کے بعد اپنا real estate ہے so focus on building and developing real estate اس ویڈیو میں سب سے important purpose پتہ ہے کیا تھا کہ آپ loan liability کے لیے نہ لو asset building کے لیے لو اور اس سے آپ امیر بنتے ہو I hope you got the concept کی concept یہ ہے کہ loan سے بھی امیر بنتے ہیں depending آپ loan لے کس چیز کے لیے رہے ہو so liability والے loan avoid کیجئے asset والے loan آپ لے سکتے ہیں اس سے آپ امیر کیسے بن سکتے ہیں ہم نے example دینے کی کوشش کری I hope آپ کو اس ویڈیو سے کافی value ملی ہوگی اور اگر آپ کو value ملی ہے تو اس ویڈیو کو صرف اپنے تک مت رکھئے اس ویڈیو کو آپ شیئر کر سکتے ہیں شیئر کرنا تو free ہے finally اگر آپ اس چینل پر بنے رہنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ اور آنے والی ویڈیو جو ہم اس چینل پر اپلوڈ کرنے والے ہیں جس سے آپ financially updated رہے تو اس چینل کو ابھی کے بھی سبسکرائب کر لیجی بیل ایکن پر کلک کر دیجی سبسکرائب کرنا بھی free ہے بیل ایکن پر کلک کرنا بھی free ہے اور آپ ہمیں انسٹا اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں اس کا بھی link آپ کو دسکرشن میں مل جائے گا so I will see you in the next video اپنا پیار دینے کی لائک کر دیجیو اور اگر آپ کے کچھ سوال ہے آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور جیسے میں نے بولا دیمیت اکاونٹ اگر آپ کو چھہیے فری میں تو فری دیمیت اکاونٹ آپ کھلوا سکتے ہیں اپسٹوکس پر link description comment box میں آپ کو مل جائے گا pin comment آپ چھک کر سکتے ہیں so we will see you in the next video till that time you go self made